اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو بیشہ کتہ انسان کا وفادار ساتھی ہے آپ نے بھی کتوں کی وفاداری کے کافی قصے خانیاں سنی ہوں گی لیکن کتوں کی کچھ ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جو اندھائی ہترناک ہیں اور بعد مالک میں ان کتوں کو بین کر دیا گیا ہے بھیل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کتوں کی ساتھ ہترناک ترین نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈون مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سپرائب کریں ٹاپ سیون کو ربا لیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو کتوں کی اس نسل کا تعلق برطانیہ سے ہے ان کا وزن 20 سے 30 کے جگہ درمیان ہوتا ہے ان کی ہارٹ درمیانی ہوتی ہے اور ان کی شکل دور سے ہی کسی خوفناک شکاری جیسی لگتی ہے کیونکہ ان کے مسلز کافی سٹرونگ ہوتے ہیں ان کے داؤن کافی خطرناک ہوتے ہیں کتوں کی یہ نسل خونی لڑائیاں لڑنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی جن میں ریچوں اور بیلوں جیسے بڑے جنوروں کو پٹبل کے حلاف کھڑا کر دیا جاتا تھا لیکن یہ خونخوار لڑائیاں 1835 میں بین کر دی گئی تھی جبکہ انیس انکانوے میں برطانی خومت نے کتوں کیس نسل کو ہی بین کر دیا کیونکہ انسانوں کے اوپر ان کتوں کے کافی حملے ارکارڈ کیے گئے تھے یہ کتے برطانیہ کے ساتھ بیلجیم برازیل ڈنمار کنیڈا اور ا امریکہ کے بھی کچھ علاقوں میں بین ہیں نمبر سکس جرمن شیپڑ دوستو کہ جیسا کے نام سے ظاہر ہے کتوں کی اس نسل کا تعلق جرمنی سے ہے اور کتوں کی یہ نسل آپ کو درمیان ہے اور بڑے سائز میں نظر آئے گی ان کتوں کا وزن تیس سے چالیس کے جی کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی ہائیڈ سار سے پینس سنٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے دیکھا جائے تو ان کتوں کی کافی مہنگا لیکن یہ کتے بہت خطناک بھی سمجھے جاتے ہیں اس لیے جرمن شیپڑ اور بہت سے موالک میں بین ہیں یہ سچ میں کتوں کی ایک خطناک نسل ہے نمبر پائی پریسا کنیریو دوستو پریسا کنیریو کتوں کی یہ نسل کنیری آز لین میں پیدا کروائی تھی تاکہ ان سے کھیتی باری کا کام لیا جا سکے ان کتوں کو کنیری ماس بھی کہا جاتا ہے یہ کتے سائز میں بڑے اور کافی مسلز والے ہوتے ہیں ان کتوں کو وزن پچاس سے ساٹھ کے جی ہوتا ہے اور ان کتوں کو جیلس ٹاک بھی مانا جاتا ہے کیونکہ گھر کے اندر ان کتوں کے ہوتے ہوئے کو کوئی بھی پالتو جنوار نہیں رکھا جا سکتا ان کتوں کے بہت سے ایسے وقیال سامنے آئے ہیں جن میں یہ پالتو جنواروں اور بچوں پر حملہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یہ کتے بہت جلدی کتے میں آ جاتے ہیں اور ان کی اچھی حاصل دیکھ بال کرنا پڑتی ہے یہ کتے اسٹیلیا سنگاپور نیوزلین اور پولین میں بین ہو چکے ہیں دوستو کتوں کی اس نسل کا تلق امریکہ سے ہے یہ کتے کافی تاکتوار ہوتے ہیں اور ان کی مسجد والی باڈی ہوتی ہیں ان کتوں کو کسی بھی چیز کا ڈار نہیں ہوتا یہ کتے برطانیوں میں صرف اس لیے پیدا کروائے گئے تھے تاکہ ان سے ریج جیسے بڑے جنواروں کا شکار کیا جا سکے یہ کتے بول لوگ کی نسل میں سے ہیں یہ کتے جتنے زیادہ وفتار ہیں اتنے ہی زیادہ تاکتوار اور حیمت والے ہیں ان کو کٹرول میں رکھنے کے لیے میں شاہ کوئی نہ کو کھا جاتا ہے یہ کتے کسی بھی جنوار کو دیکھ کر فوراں گسے میں آ جاتے ہیں اس لیے یہ کتے اٹلی سیزر لینڈ ترکی برموندہ آئر لینڈ اور بہت سے موالک میں بین ہیں نمبر تری امریکن بلڈوگ دوستو یہ ایسے کتوں سے نکلوائی گئی نسل ہے جو کتے نہ پیدا ہو چکے ہیں جیسے کہ انگلیش بلڈوگ ان کا وزن پچاس سے ساٹھ کے جی ہوتا ہے ان کی ہائٹ ساٹھ سے ستر سینٹی میٹرز کے دمیان ہوتی ہے یہ کتے گھر کی خفاظت کے لیے پالے جاتے ہیں دوزہ سولہ کی رسارچ کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ کتے اسی نسل کے پیدا کروائے گئے تھے دیکھنے میں یہ کتے بلکل نارمن نظر آتے ہیں لیکن کتوں کو یہ نسل بہت ہتناک ہے غصے میں یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے اور بہت سے موالک میں ان کو بین کر دیا گیا ہے جیسے کہ اٹلی ترکی سنگاپور برمودہ اور یوکرین میرا میں یہ کتے بین کر دیئے گئے ہیں نمبر دو دوستو کتوں کی اس نسل کا تلق برازیل سے ہے ان کتوں کو برازیلین ماسٹ بھی کہا جاتا ہے ان کتوں کی بریٹ برازیل میں کروائی گئی تھی یہ کتے کسی بھی چیز کی کھوڑ لکانے کے لیے مائر مانے جاتے ہیں ان کو شدید غصہ آتا ہے اور غصے کی حالت میں یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے چاہے انسان ہو یا جنوار ان کتے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو جان سے نہیں مارتے بلکہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تاک سکے جی کے درمیان ہوتا ہے ان کی ہارٹ پینسہ سے ستر سنٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے یہ کتے اسٹریلیا یوکے نیوزلینڈ ناروے ڈنمارک میں بین کر دیئے گئے ہیں جبکہ یو ایسے میں یہ کتہ رکھنے والوں کی انچورنس کینسل کر دی جاتی ہے دوستو کتو کی یہ نسل جپان میں پائی جاتی ہے یہ بہت ہی نیاب اور ایکسپنسیو کتے ہیں ان کی پہلی بار پیداوار ٹوساکا میں کی گئی تھی یہ کتوں کی وائد ایسی نسل ہے جو بین ہونے کے بوجود بھی آج بھی غیر قانونی طریقے سے اپنی حواظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کا وزن پچاس سے ساٹھ کے جی ہوتا ہے ان کی جسامت کافی مسلز والی ہوتی ہے ان کو ہمیں شاہفاتی کتو کے طور پر پالا جاتا ہے تو یہ نسل اسٹریلیا مالٹا ناروے آئسلینڈ اور ڈنمارک میں بین کار دی گئی ہے کیونکہ یہ کتے ان ممالک میں جان لیوا سمجھے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا بار میں پائی جانے والی کتو کے ساتھ ہتناک ترین نسلیں آئی ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ سیون کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل ٹاپ سیون کو ضرور سبسکرائب کریں